آج جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے بہت ہی مزے کی سمائیاں ہیں دودھ کم دودھ کے ساتھ ہیں کیسے بنی ہے چل کے ویڈیو دیکھئے اور اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا اس سے آپ کو نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ملتا ہے تو عید پہ بنائیے ایسے مزدار اپنی ثقافتی میٹھے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آج میں سوائیوں کا میٹھا بنانے جاری ہوں بہت مزدی کا جھٹ پٹ بننے والا ہے کیسے بنتا ہے چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے میں نے سوائیوں کو بری کر لیا ہے تھوڑا سا مہران کی میں نے لی ہے یہ دیکھیں لائٹ کلر کی ہے ڈار کلر کی نہیں لینی ڈار کلر کی لیں گے تو بھوننے میں اس کا کلر اور زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو وہ پھر کرواہٹ کی طرف چلی جاتی ہیں میں جب بھی لیتی ہوں یہ لائٹ کلر کی لیتی ہوں تاکہ اس کو بھوننے میں آسانی ہو اور یہ اچھے سرکے سب بھونکن کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو تو چلے یہ پورا ایک پیکٹ میں لے رہی ہوں تو اس کو تھوڑا سا میں نے توڑ لیا ہے اندر ہی اس کے تاکہ یہ بکھرے نہیں کیونکہ یہ بہت بکھر جاتی ہے اور ایک یہ پورا پیکٹ ہے تو چلے کراہی رکھ لیتے ہیں چولے پر چولے پر کراہی رکھ لی اب اس کے اندر میں ہوم میٹ دیسی گھی ڈالنے لگی ہوں آپ کے پاس دیسی کہ یہ نہیں ہے تو ڈال دا ڈال دے ڈال دا بھی نہیں گئی لیکن آپ نے اس کو گھی میں بنانا ہے اس کو آپ نے آئل میں نہیں بنانا تو یہ ایک سے دو ٹیبل سپون آپ اس میں گھی ڈال دیں چولے پر کراہی رکھ لیتے ہیں اور اس میں پانچے الاشئیں ڈالنے لگی ہوں اس کے ساتھ ہی اس میں میں سوڑیوں کا پیکٹ کھوڑ کے یہ جس کے ساتھ ہی ڈالنے لگی ہوں یہ ڈال دیا اب اس کو میں بھونوں گی اس وقت تک جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو چلیں پھر اس کے بعد ملتی ہو پانچ منٹ میں اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں اچھے اس کو توڑ پکانے میں کیا احتیاط کرنی ہے آپ نے ناد اس کو بہت زیادہ بری کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو بہت زیادہ ثابت رکھنا ہے کیونکہ پھر بھوننے میں یہ اڑتی بہت عباریک ہوتی ہے تو یہ پکانے میں ادھر ادھر بکھرتی بہت ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو کرش کرنا ہے تو پھر اس کو ارام رام سے نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو بھوننا ہے بھوننے بھی بھی احتیاط کرنی ہے کہ یہ جلے نہیں صرف یہ گولڈن ہو دیکھئے یہ دیکھئے کتنے اچھے یہ گولڈن سی ہو گئی ہیں کتنا اچھا ان کا کلر آ گیا ہے دیکھئے اگر یہ براؤن کلر کی زیادہ دار کلر کی میں لیتی تو اس نے اتنا اچھا بھوننا نہیں تھا اور یہ بھوننے سے بہت ٹیسٹی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اس قدر خوبصورتی اس میں آ گئی ہے اب اس کو دو منٹ میں اور بھونوں گی تھوڑا سا اور دار کلر کروں گی تو پھر اگلا سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں اور دیکھئے آج کل آپ کے لائکس بہت کم آ رہے ہیں آپ بھول گئے ہیں لائک کرنا پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جینرے کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے ریسیب کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملے تو چلیں یہ دیکھیں گولڈن ہو رہی ہیں ہماری باتوں کے دوران یہ اچھے سے گولڈن ہو رہی ہیں سائیڈوں سے بھی میں کور کرتی ہوں اس کو ایسے اور اس نے دیکھے جو میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا تھا وہ سیپرٹ ہو چکا ہے جو ایک سے دو ٹیبل سپور میں نے گھی ڈالا تھا وہ سیپرٹ ہو گئے اور اب ان کا بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اب اس موقع پہ میں آنچ کو ہلکی کر کے تو اس میں ایک کپ پانی ڈالوں گے ایک کپ پانی ڈال دیا ساتھ میں حضوے غائی کا تھری فوٹ کپ اس میں چینی جنگے تو اسے بچا لیتے ہیں زیادہ لگنی ہے ہاک کپ کر لیجئے ہاک کپ اس میں چینی ڈال دی تھوڑا سا اس کو مکس کرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں میں دوڑ ڈالوں گی وہ بھی ایک کپ کے قریب اس میں دوڑ ڈال دوں گے ایک کپ اس میں دوڑ چلا گیا اب آنچ تو اسی تیز کر لیتے ہیں اور اس کو پکنے دیتے ہیں دوڑ اور پانی مکس ہو کے یہ گوائل ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا اولٹ پلٹ کروں گی اور اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کے لیے یہ سارا جزب نہیں ہو جاتا اور سوہیوں کو آپ نے سائیڈوں سے کٹھا کر لینا ہے اور دو تین بار اس کو اولٹ پلٹ کرنا ہے تو جب پانی خوشک ہوتا ہے اس کا تو پھر آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں جو میں نے آپ کو شوگر دکھائی تھی اس میں سے یہ دو ٹیبل سپون میں نے بچا لی ہے اس کا مطلب ہے اس میں صرف ہاپ کپ شوگر جائے گی اس سے زیادہ میٹھا مت کیجئے گا کم کرنا ہے تو کم کر دیجئے اس سے زیادہ مت کیجئے گا یہ دیکھیں اس کا پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہے یہ دیکھیں نیجے سے بلکل بھی نہیں ہے اور جیسی چاولوں کو دم لگاتے ہیں ان کو بلکل میں ویسے دم پر لگاؤں گی تاکہ اچھے سے پانی خوشک ہو جائے اور یہ کھلی کھلی بن جائے بہت زیادہ آپ ان کو اولٹ پلٹ کریں گے تو یہ ان کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی تو چلی اس میں تھوڑا سمیں کیورا ایسنس ڈالتی ہوں اب اس میں ایک سے دو ڈراب کیورا ایسنس کی ڈال دیا بس اتنا سا مکس کر دیں آپ چاہیں تو زافران بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زافران ہر ایک کے پاس آویلیبل نہیں ہوتا اس لیے میں نے نہیں ڈالا میرے پاس ہے لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے نہیں ڈالا کہ آپ لوگ مشکل میں نہ پڑ جائیں اب اس کو میں کور کر دوں گی اتنی دیر تک جب تک جیسے چاولوں کو کرتے ہیں دم دیتے ہیں تو پانس سے دس منٹ کے بعد پھر آپ کو اس کے فائنل کنڈیشن دکھاتی ہوں چلے اب میں ڈھکل اٹھاتی ہوں اور دیکھتی ہوں ہماری سوئیاں لگ کیسی رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں اچھے سے دم آگیا ہے اور یہ چولہ بند کر دیتے ہیں اب اس کو میڈی شاؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ جی ہماری سوئیاں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھلی کھلی بنی ہے جتنا زیادہ آپ ان کو دم پہ رکھیں گے زیادہ نہیں مناسب آپ اس کو دم پہ رکھیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کلر کتنا اچھا ہے اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے ان کو بلکل جیسے چاول دم والے پکاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ان کو پکانا ہے اور تو تب ہی یہ کھلی کھلی بنیں گی ساتھ میں اس کے اوپر گارنیشنگ اپنی مرضی سے کیجئے بادام ڈالے پستہ ڈالے میں پستہ ڈال رہی اس کے اوپر کشمش ڈال رہی ہوں اور یہ عید پہ بنائیں اپنے روایتی کھانے ہی اچھے لگتے ہیں جتنا مرضی ہم لوگ ویسٹرن موڈرن ہو جائیں لیکن ایسے موقعوں پہ ہمیں اپنے ثقافتی کھانے ہی اچھے لگتے ہیں تو ضرور بنائیے گئی سید پہ اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کے کھائیے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے تو چلیں ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ